پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ تین جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے پاکستانی شہینوں نے کرائیس چرچ میں پریکٹرس کا آغاز کر دیا یہ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم ہے جن کے بارے میں توکو کی جاری ہے کہ ان کو دوسرے ٹیسٹ میں موقع دیا جائے گا بابر آزم نے پریکٹرس سیشن میں بیٹنگ کا آغاز کر دیا ہے یہ آپ کو یاسر شاہ نظر آ رہے ہیں جو بالنگ کرتے ہوئے اسی طرح یہ محمد عباس نیٹ میں بلے بازوں کو بال کروا رہے ہیں یہ پاکستانی کھلاری فواد عالم ہے جنہوں نے پہلے ٹیسٹ میں سنچے سکور کی لیکن پاکستان ٹیم کو کامیابی نہ دلا سکے یہ بابر آزم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بیٹنگ پریکٹرس کرتے ہوئے بابر آزم کے بارے میں ابھی حتمی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے دستیاب ہوں گے تاہم جو کھلاریوں نے پہلے آج پریکٹرس سیشن کا آغاز کیا تو تین گھنٹے سے زائد وقت تک پاکستانی کھلاریوں نے بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ تینوں شپوں کی بھرپور پریکٹرس کی اور اس طرح پاکستان ٹیم نے جو پریکٹرس سیشن کے دوران رننگ بھی کی بیٹنگ بھی کی اور بالنگ بھی کا مدارہ کیا پاکستانی کھلاریوں نے اس دوران ہلکی بھلکی جو کھیل ہیں ان میں بھی حصہ لیا مثلا آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کھلاری جو ہے وہ فوٹوال کے ذریعے اپنے آپ کو بھرپور فارم اور ریدم میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیونکہ رگبی کا بال ہے جو جس کے ذریعے کھلاری مقبلے بالز کو کک کر کے ہیڈ کر کے کبھی اپنی چھاتی پر روک کر پریکٹرس کر رہے ہیں یہ پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ ہیں یونس خان جو کھلاریوں کو سلپ اور گلی میں پریکٹرس کر رہے ہیں کیچز کی پریکٹرس کر رہے ہیں یاسر شاہ جو پہلے یہ شہداب خان ہے جو پہلے میچ میں پاکستان کے لیے اتنا کامیاب صاحب نہیں ہوا ابھی تک پاکستان کی طرف سے نمائندگی نہیں کر سکے یہ پاکستان ٹیم کے جو ٹرینر ہے سبور ہے وہ کھلاریوں کو کیچز کی پریکٹرس کرا رہے ہیں گلی میں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستانی کھلاری ہیں جو نیٹ میں بیٹنگ کر رہے ہیں یہ پاکستان ٹیم کے کپتان ہے بابر آزم جن کو ہلکی ٹریننگ کروائی جاری ہے تاکہ وہ اپنا رضم حاصل کر سکے اگر بابر آزم اس میچ کے لیے دستیاب ہوتے ہیں تو انہیں بڑی اتیارت کے ساتھ بیٹنگ کرنا ہوگی کیونکہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے دورہ کے بعد جنوب افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کھیل دی ہے تو جس کے لیے بابر آزم جیسے بلے بازوں کا قومی سکوارڈ میں ہونا ضروری ہے اس لیے نیٹ سیکشن میں اگر نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ان کی نمائدگی نہیں بھی ہوتی تو ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ سب سے پہلے کھلاری کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ سیکشن میں کھلاریوں نے یہ محمد آباس ہے جو بالنگ کر رہے ہیں بابر آزم بابر آزم کو ہلکی بھوگی بیٹنگ کرنے کے موقع دیا گیا اب ٹیم مینیمنٹ پور امید ہے کہ پاکستان ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ میں کم بیک کرے گی